السلام علیکم ویلاغ کیا سے بنتا ہے اور ویلاغ بنانا کیوں ضروری ہے ویلاغ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ایکسپلین کرتے ہیں فرسٹ اوپال تو ویلاغ بنانے کے لیے کیمرہ کس طریقے سے پکڑتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ وہ کر لیتے ہیں دیکھیں یہ میں نے کیمرہ آن کر لیا یہاں پہ ٹھیک ہے اور اب یہ جو ہے بیک کیمرہ اور اب یہ میرا فیس ہے فیس کے بلکل ایکول یہاں پہ آپ فریم دیکھیں یہ میں پورا آ رہا ہوں اس میں کمپلیٹ آ رہا ہوں اچھا اب یہ فریم آ گیا اس کے بعد اب میں اگر آگے کا شورٹ لینے چاہتا ہوں تو میں کیسے کروں گا میں اس کو اس طرح یا اس طرح نہیں کروں گا بلکہ میں ایسے اس کو جو ہے وہ کنورٹ کر دوں گا ایسے کنورٹ کر کے اگر میں نے کنٹینیسلی وہاں پہ رکھنا ہے تو میں اس طریقے سے پکڑ دوں گا لیکن اگر میں نے کنٹینیسلی نہیں رکھنا تو میں ایسے جیسے ہاتھ موڑا تھا اگر میں اپنے ساتھ بندہ لانا چاہتا ہوں تو میں اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے کروں گا اس میں میں بھی آ جاؤں گا اور وہ جو میرے ساتھ بندہ ہے وہ بھی آ جائے گا اب بلوگ بنتا کس چیز کا ہے کس لیے بنایا جاتا ہے اور کس کس طریقوں سے بنایا جاتا ہے دیکھیں بلوگ میں آپ کسی بھی طرح کا کونٹینٹ ڈال سکتے ہیں آپ ایک جگہ پر بیٹھیں کوئی بھی چیز لے کر آئیں اس کا ریویو کریں اس کے علاوہ اگر آپ گھومنے پھرنے جاتے ہیں کہیں پہ ٹھیک ہے اس چیز کو کیپچر کریں بعد میں ووئس اوبر کر دیں یا ساتھ ہی بولتے رہیں تو یہ بھی آپ کا ولوگ بن گیا کہیں بھی گھومنے جاتے ہیں دیکھیں اس چیز کو ولوگ نہیں کہتے جو آج کل کا ہمارا جو کونٹینٹ بن رہا ہے یا بنا ہوا ہے ڈکی بھائی ہو گئے یا جی میں نے میری جو ہے یہ بیوی نہا کے آگئی ہے اور یہ اس طرح کا اس طرح کا کونٹینٹ اس کو کونٹینٹ یا ولوگنگ نہیں کہتے اگر آپ مطلب کونٹینٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس طریقے کا آپ کا کونٹینٹ رہنے چاہیے جس سے کہ اگلے بندے کو کچھ سیکھنے کو ملے یا کچھ انفارمیشن ملے اس کو یہ تھوڑا سا انٹرٹین ہو ویسے تو اس سے بندہ انٹرٹینٹ تو ہو جاتا ہے کہ سمجھ رہا ہم بات کو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسی انفارمیشن شیئر کرنی شاہی ہے جس سے اگلے بندے کا تو بھلا بھی ہو اگر بھلا نہیں بھی ہوتا تو کم سے کم وہ پاکستان کی اٹلسٹ خوبصورتی کو دیکھ سکے یا پھر اپنے اردگرد کے لوگوں کو دیکھیں ٹھیک ہے اپنے اردگرد ہونے والی آلودگی کو دیکھیں لوگوں تک پہنچائیں عوام تک پہنچائیں کہ کس طریقے سے یہ سسٹم چل رہے ہیں یہ سارا کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو بلاغنگ کہتے ہیں اور اس کو شوٹ کرنا انتہائی آسان ہے اگر آپ ووئس آور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کا جو کیمرہ انگل ہے اس کو بیسٹ سے بیسٹ رکھا جائے اور اگر آپ بائی ووئس ووئس کے ساتھ مذہب کے اگر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں بائی ووئس ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے آپ کا جو کیمرہ انگل ہے وہ کریکٹ ہونا چاہیے اس کے لیے اگر آپ شور میں کہیں پہ ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کو مائک اچھا سا یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ جو مائک ہے اس ٹائم لوکل مائک میں نے لگایا اور یہ جو آپ کے پاس ووئس کی کوالٹی پہنچ رہی اسی لوکل مائک کی ہے اگر آپ زیادہ نویس والے علاقے میں جاتے ہیں جہاں پر شور ہوتا ہے جس سے شہر ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ اچھا مائک لے لیں خیر میرے پاس تو فیلال نہیں ہے میں نے ابھی تک نہیں لیا کیونکہ سٹی ہم سے جو ہے وہ کافی دور ہے اور ہماری سٹی سے تو ایک یہ والی چیزیں تھوڑا ملتی بھی کم ہے اگر ملیں گی بھی تو مجھے ابھی خاصی دکانوں کا نہیں پتا میں آن لائن ہی منگواتا ہوں تو میں ابھی دون رہا ہوں کوئی جیسے مجھے اچھا ملتا ہے میں وہ منگواتا ہوں گا تو اس کا بھی آپ کے ساتھ ریویو شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مائک آپ خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا مائک آپ یوز کر کے اپنے علاقے کی خوبصورتی کو دکھا سکتے ہیں کافی ساری چیزیں ہیں دکھانے کو آپ کوکنگ کے ویلوگز بنا سکتے ہیں کوکنگ کر کے ریسپی وغیرہ شیئر کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کا ریویو کر کے ویلوگز بنا سکتے ہیں بہت سارے میتوڈز کے اوپر ٹھیک ہے سو امید ہے آپ کو یہاں سے تھوڑا بہت سیکھنے کو ملا ہوگا باقی ایڈیٹیں وغیرہ کس طریقے سے کرتے ہیں یوٹیوب بھرا پڑا ہے اس چیز سے ٹھیک ہے آپ یوٹیوب پر جا کر سرچ کر لیں اپنے ریلیٹیڈ ویڈیو ایڈیٹر کو ٹھیک ہے وہاں سے آپ کو اچھی سے اچھے ایڈیٹنگ سیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ کے پاس ہائی کوالٹی فون نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے اتنے سارے جو ہے وہ اے آئی ٹولز ہے جو کہ آپ کی ویڈیو کو بلکل انہینس کر کے رکھ دیتے ہیں بلکل ایچ ڈی کوالٹی میں بنا کر رکھ دیتے ہیں تو آپ ان کو یوز کر کے اپنے اچھے سے ویلوگ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اچھے سے ویلوگ ضرور کیجئے گا باقی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان بہت شکریہ